ہاں بھئی بولی صاحب پروفیسر علی مواریہ صاحب بسم اللہ بتائیں حضرت عثمان کا جنازہ تین دن تک کیوں پڑھا رہا اور کہاں پہ پڑھا رہا وہ آپ خود بتا دیں ہم بتائیں گے تو پھر کہیں گے جناب بید بھی کر دی پھر آپ بتائیں کہ حضرت عثمان کے جنازے میں کتنے افراج شریف ہوئے تھے وہ کدھر گئی تھے سہارے آپ کے صحابہ وہ کدھر گئی تھے آپ کے جنتی صحابہ سیدن علی المرتضی نے آ کر اجازت مانگی اپنی پگڑی اتار کر اپنا امامہ شریف اتار کر بیجا حضرت عثمان کے پاس کہ آپ حکم کر دیجئے حسن و حسین موجود ہیں دیگر صحابہ موجود ہیں اگرچہ کثیر تعداد میں صحابہ حج پہ گئے ہوئے تھے کیونکہ 18 زلجہ تھا اب واپس ہونے والی تھی صحابہ اکرام کی بلوائیوں نے اس وقت آ کے گھراو کیا جب ان کو پتا تھا کہ اس وقت اس دوران یہ ایسا وقت ہے کہ سارے کے سارے صحابہ مکہ میں ہیں اور ہم جا کر ح اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ادھیر عمر ہے بڑھاپے کی عمر کو ہیں اور آ کر ان کے گھر کا محاصرہ کر کے اور اس طرح کا ان کے ساتھ سلوک رکھا اور چالیس دن تک پانی بند رکھا چالیس دن تک کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں دی چالیس دن تک ان کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت تک نہیں دی ان کا محاصرہ کر لیا گیا اور چالیس دن محاصرہ کرنے کے بعد ان بلوائیوں نے ان سبائیوں نے جس انداز میں حضرت عثمان پر حملہ کیا چونکہ دروازے کی طرف حضرت حسن اور حضرت حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نواسے یہ جانباز یہ شہزادے حضرت علی المرتضیٰ کی یہ شہزادے حضرت عثمان کے دروازے پر پیرا دے رہے تھے تو بلوائیوں نے پچھلی طرف سے دیوار کو پھلان کر گھر میں داخل ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھ اور اسی دن حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور حضرت عثمان نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان آج کا روزہ جو ہے وہ آج تم ہمارے ساتھ افتار کروگے حضور علیہ السلام یہ پیشنگوئی یہ خواب میں بشارت دے چکے تھے کہ عثمان آج جو روزہ تم نے رکھا ہے کیونکہ چاریز دن تک بھوکا پیاسا رکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں قرآن پڑھ رہے تھے جمعہ کا دن تھا بلوائیوں نے پچھلی دیوار کو پھلان کر حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے اور آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ آور ہوئے اس وقت وہ قرآن کریم کی آیت تلاوت کر رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا اور یاد رکھئے یہاں پہ کہ کوئی بھی صحابی یا صحابی کی اولاد حضرت عثمان کی شہادت میں حضرت عثمان کے قتل میں شامل نہیں ہیں یہ سارے کے سارے بلوائی فاسق فجار منافقین اور رافضی عبداللہ ابن سبا کی اولاد تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر خنجر مارا جب پہلا خنجر لگا اور خون کا قطرہ جو گرا تو وہ قرآن کی آیت پہ گرا اور حضرت عثمان کی خون کا قطرہ جس آیت پہ گرا وہ آیت یہ تھی آج بھی وہ قرآن کریم محفوظ ہے میوزیم کے اندر محفوظ ہے اور وہ کونسی آیت تھی فسا یقفیقہم اللہ پس اللہ ان کے لئے کافی ہو جائے گا وہ وہ سمیع العلیم دیکھنے اور سننے اور جاننے والا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی شہید کر دیا گیا حضرت نائلہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی انہوں نے جب حملہ کرنے لگے بلوائی تو حضرت نائلہ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی